نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیئن اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَهْ وَيُحَزِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكُ وَسَلِّمْ مَسَلِّ عَلَيْهِ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر اٹھائیس پچھلے جمعہ بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور اس کا ایک پہلو ہم نے ڈسکس کیا اور ایک انتہائی اہم اور عقیدے پر مبنی بات جو اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھی آج انشاءاللہ آپ کے گوشت گزار کروں گا آیت مبارکہ اس طرح شروع ہوتی ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہلِ ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں وَمَا يَفْلْ ذَلِكَ جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْئِنَ تو اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا اِلَّا أَن تَتَّكُو مِنْهُمْ تُقَاثَا ہاں کفار کے ساتھ دوستی اور تعلق کا یہ لیول آپ کو اجازت ہے کہ اگر تم ان کے شر سے بچنا چاہو اِلَّا أَن تَتَّكُو مِنْهُمْ تُقَاثَا کفار کے شر سے بچنے کے لیے جس قدر ضروری ہو اتنے تعلقات بحال رکھنے چاہیے اور اللہ کریم اس سے بڑھ کر ارشاد فرماتا ہے کہ کفار سے ڈرنا ان کے شر سے بچنا اور اپنی اس ظاہری زندگی کو آسان اور پرعسائش بنانا یہ ایک کام درجے کی بات ہے اصل بات یہ ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ تمہیں اپنے غزب سے ڈراتا ہے کہ تم راہ حق چھوڑ دو ایمان کا راستہ چھوڑ دو اور دنیاوی چند تکوں یا چند فائدوں کی خاطر اپنے ایمان کو ایک طرف رکھ دو اور اگر تمہاری زندگی میں ایسی سوچ آئے اور ایسا خیال آئے کہ ہمارا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ دشمنانے اسلام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بغض رکھنے کے ساتھ والوں کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر دیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں تمہیں کافروں کا خوف ہے جن کے پاس ظاہری کچھ منصب ہے ظاہری دولت ہے ظاہری ان کے پاس طاقت ہے اور آخر میں فرمایا ہوا اللہ المسیر اور تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے یعنی اگر تم نے اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کی اور اسلام کی اس تعلیمات کو تم نے چھوڑ دیا تو یاد رکھنا پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کی آنا ہے اور تم نے اپنی زندگی کے تمام عامال کا جواب دے ہونا ہے فاضرین اگرامی اس آیت مبارکہ کے تحت ہم نے پچھلے جمعہ کو انٹرنیشنلی عالم اسلام کو کن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور کیسا رکھنا چاہیے یہ اس پہلوں سے ہم نے کچھ بات کی تھی کہ مسلم حکومت ہے اس نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے تو معاملات دنیا چلانے کے لیے اب کوئی ملک علیدہ نہیں رہ سکتا اس کے لیے مشکل ہے تو یہاں اس بات کو بڑا واضح کیا گیا کہ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو اس حد تک آپ کو اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اسلام کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے اس اصول کو قائم رکھتے ہوئے غیر مسلموں سے تعلق رکھنا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ اسلام کو ایک طرف رکھ دیا جائے ایک ملک جو مسلمان ہے اور اس کے اندر اسلام کے ماننے والے بستے ہیں ان کو گرانے کے لیے ان کو تباہ کرنے کے لیے ان کو قتل و غارت کرنے کے لیے آپ غیر مسلموں کے ساتھی اور حامی بن کر ان کو تباہ و برباد کریں ایسی بات اس بات کی اجازت نہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں اور اسی طرح ہم جب ہر انسان اپنی ذات میں اپنے آپ کو دیکھے تو ہر ایک شخص کے لیے اس میں ہدایت ہے اللہ فرماتا ہے مومنین وہ ہیں مسلمان وہ ہیں جو مسلمانوں سے ہی محبت کا ولایت کا دوستی کا مدد کا تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ولایت محبت تعلق یہ اہل ایمان سے رکھنا چاہیے غیر مسلموں سے نہیں اور ولیوں سے دوستی رکھنی چاہیے محبت ایمان کی بنیاد پر ہو تعلق تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے نہ کہ ظاہری کروفر کی بنیاد پر کسی منصب کی بنیاد پر تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی کی ظاہری دولت کی کسرت کے وجہ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی کے اونچے منصب کو دیکھ کر تعلق نہیں بنانا چاہیے بلکہ تعلق کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے ایمان ہونا چاہیے تقویٰ ہونا چاہیے قرآن مجید میں یہ بڑا واضح ارشاد فرما دیا کہ دوستیاں ساری قیامت والے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی اللہ المتقین لیکن تقویٰ والوں کی دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہے گی تو دوستی کا میار تعلق کا میار محبت کا میار ریلیشن کا میار ایمان ہونا چاہیے آج کا دور بڑا پرفیتن دور ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دین دشمنوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بے دین لوگوں کے ساتھ اور جو دین سے متنفر دہریے قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کو پرانی اور فرسودہ رسومات کہتے ہیں ہم ان سے تعلق بنا کر خوش ہوتے ہیں اور اس کو بڑا ہائلائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جی میرا فلان کے ساتھ تعلق ہے اور وہ سب سے بڑا دشمن اسلام ہے اور جو اہل ایمان ہیں جو تقویٰ والے ہیں جو اللہ کی محبت عطا کرنے والے ہیں جو دین دینے والے ہیں جو آپ کو اللہ کا قرب دینے والے ہیں اللہ کے ایسے نیک صالحین متقین کے ساتھ ہم مزاق کا تعلق کمزور تعلق نفرت کا تعلق اور بغض کا تعلق بنا لیت دیکھ چکے ہیں اور ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو ولیوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ متقین کے ساتھ صالحین کے تعلق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کو وہ تنز کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی بات کو انہوں نے مذہبی ایک عقیدہ بنا دیا ہے اور اس بات کو بتوں کے ساتھ جوڑ دیا اور اس بات کو شرک بنا کے رکھ دیا اور اس بات کو کفر تک کا فتوہ جاری کر دیا جبکہ قرآن بڑا واضح کہتا ہے لا يتخذ المومنون من دون المومنین اہل اسلام کو مسلمانوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی نہیں بنانا مسلمانوں کو ولی بنانا ہے مسلمانوں کو دوست بنانا ہے اہل ایمان کو مددگار بنانا ہے تو آپ میری اس گفتگو کی جو بیس ہے جو بنیاد ہے جو آج میں نے آپ کو موضوع بتانا ہے وہ یہی ہے کہ ایمان اور تقوی اور شریعت کی بنیاد پر جو تعلق ہے وہ قائم کریں اور اہل ایمان کے ساتھ محبت کو جوڑیں اللہ کے ولیوں سے تعلق بنائیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے کر جائیں اور آپ کو دین اور شریعت سکھائیں ان سے تعلق ہو اور باقی تعلق جیسے قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے باقی دنیا داریاں ہیں کہ اگر آپ کو در ہو خوف ہو کافروں سے یا لا دین لوگوں سے یا آپ کے سربراہان سے یا آپ کے وڈیروں سے کہ جن سے آپ اگر تعلق توڑیں گے تو وہ آپ کو نقصان دیں گے تو آپ ان سے اتنا تعلق قائم رکھیں جس سے زندگی چلتی رہے اور واضح کیا اللہ نے اللہ سے ڈرنا دین اور شریعت کو پیچھے نہ کرنا بلکہ اللہ اور اس کے رسول دین اور شریعت کو آگے رکھ کر تعلق کو بنانا ہے قرآن مجید کا اس آیت کا وہ پہلو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن نے ولیوں کی لفظِ ولایت کے کئی معنی بیان کیے اور ولی اور مددگار چار قسم کے ہوتے ہیں تو ہم آج ان سب کو پڑھیں گے پھر میں آپ کو وہ بات سکھاؤں گا کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ولیوں کو شرک اور کفر تک کا فتوہ دے دیا اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور جو سادہ لوگ اور سادہ منش لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بلکل یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے حالانکہ قرآن کے اندر ولایت کا ولی کا ہر جگہ ایک معنی نہیں کر سکتے یہ اب میں پر اپر موضوع کی طرف آ گیا قرآن مجید کی جن آیات میں ولی یا اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں ہر جگہ ایک ہی معنی اگر کریں گے تو گمرہ ہی ملے گی ہدایت نہیں ملے گی آج ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی یا دوست ماننے سے منع فرمایا گیا ہے یہ قرآن مجید کی آیات ہیں میں آپ کو سکھاؤں گا آپ توجہ قائم کیجئے گا کہ بیشمار آیات ہے جس میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ولی اور مددگار ماننے سے منع کیا گیا ہے بلکہ جہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑتا ہے یہ بار بار میں آپ کو بات بتا رہا ہوں خدا کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ولی اور مددگار بنائے خدا کو چھوڑ دے تو وہ گمرہ ہے وہ کافر ہے وہ مشرق ہے اس میں دوسری رائے نہیں قرآن ارشاد فرماتا ہے مَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِجِمْ وَلَا نَسِيرُ تمہارا خدا کے سوا کوئی نہ ولی ہے نہ مددگار ہے توجہ قائم اکھیے گا اور مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی مددگار بنایا قَمَاسَلِ الْأَنْكَبُوتِ وہ مکڑی کی طرح مثال ہے اتَّخَذَتْ بَيْتَن جو اپنا مکڑی اپنا گھر بناتی ہے جالہ بناتی ہے جالہ بنایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے آپ کے سامنے جالہ ہوا سے پھونک سے وہ اڑ جاتا ہے خدم ہو جاتا ہے تو یہ مثال دی کہ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو آپ اپنا ولی اور مددگار بنائیں گے تو آپ کا عالم آپ کی حالت یہ ہوگی جیسے کہ آپ نے مکڑی کے جالے کو اپنا گھر بنا لیا اور مکڑی کے جالے کے ساتھ آپ کا تعلق بن گیا اور وہ اتنا کمزور ہے کہ جس کو ہوا بھی اڑا کے لے جاتی ہے تو یہاں آپ نے یہ بات سمجھی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی اور مددگار بنائے وہ مشرق کافر اور اس کی کوئی حیثیت نہیں قرآن مجید سورہ ایک سو دو نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا اِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَاءً اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا ان کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا اِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَاءً کیا کافروں نے کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا مددگار بنا لیں گے مجھے چھوڑ دیں گے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار حامی بنا لیں گے ایسے نہیں ہیں فرمایا اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا ہے ان کو جہنم میں ٹھہرایا جائے گا ہم نے آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے یہ دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی اور آپ کو ایک موضوع دیا کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اگر تم اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار یا حامی بنائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا کفر اور شرک بے دینی ہو جائے گے ولی کے معنی دوست بھی ہیں ولی کے معنی مالک بھی ہیں ولی کے معنی مددگار بھی ہیں تو اگر آپ جیسے میں نے عرض کیا ایک ہی معنی پکڑ کر ہر جگہ وہی لگائیں گے تو آپ پھر مسلمانوں میں سے تو کوئی بچے گئے نہیں اور کسی کی زندگی اس شرک سے پاک نہیں ہوگی ہر بندہ اس طرح کا مشرک ہوگا کہ جب آپ نے دوسروں کو اپنا مددگار معاون خامی آپ نے سمجھا اور آپ زندگی ساری اسی طرح گزارتے ہیں تو یہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے آپ یہ دونوں ٹرم کو یاد کیجئے توجہ کیجئے کہ یہ انسان کی عقل اور نقل کے خلاف ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ میرا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے تو اس کو تو زندگی گزارنے کے لمحہ لمحہ خدا کی مدد اور بندوں کی مدد چاہیے مجھے گھر بنانے کے لیے ایک میسن کی ضرورت ہے مجھے گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے ایک مستری کی ضرورت ہے مجھے علاج کرانے کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے مجھے اپنے معاملات زندگی آگے بڑھانے کے لیے اوروں کی مدد کی ضرورت ہے تو اگر آپ یہی جملہ پکڑ کر ہر آیت کا یہ معنی نکالیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لے مددگار کسی اور کو مانے وہ مشرک ہے وہ کافر ہے تو پھر مجھے بتائیں کون مسلمان بچے گا میں آپ کو یہ دلائل دیتا ہوں کہ اکل اور نکل یعنی جو قرآن مجید کی آیات ہیں اور دیگر دلائل شریعت ہیں ان کے بھی خلاف یہ بات ہے کہ انسان ہر جگہ یہی مانا لے اور سب کو غیر مسلم مشرک کافر اور اس طرح کہنا شروع کر دے اور اکل بھی اس بات کو نہیں مانتی سنیے پہلی دلیل کے طور پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ کے بندوں کے مددگار ہونے کا ذکر خود قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی مددگار ہیں سورہ نساء آیت پچھتر میں فرمایا وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيًّا اے اللہ ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ نَسِیرًا خود خدا سے کہا جا رہا ہے اب یہ دعا ہے اس پر گھور کیجئے اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ کو کہا جاتا یہ قرآن مجید ہے خود خدا سکھا رہا ہے اللہ کہتا ہے اے اللہ یوں دعا مانگو اے اللہ تو ہمارا مددگار بن جا تو ہمارا مدد کرنے والا بن جا ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں یہ کہنا بھی غلط نہیں یہ بھی درست ہے لیکن خدا نے ہمیں دعا کا ایک طریقہ سکھایا وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ اے اللہ ہمارے لئے اپنی جناب خاص سے ولی یا کوئی مددگار بھیج دے ہمارے معاملات میں جو ہماری مددگار ہو وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ نَسِیرَةً اور اپنی جناب خاص سے ہمارا کوئی نصیر بنا دے نسرت کرنے والا مدد کرنے والا بنا دے یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے مددگار ہونے کا ایک منصب بیان کیا آگے سنیئے قرآن ارشاد فرماتا ہے دوسری دلیل سورہ تحریم آیت نمبر چار میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهُ هُوَ مَوْلَا هُو وہ بھی اپنے نبی کا مولا مددگار ہے وَجِبْرِيلُو جِبْرِيل بھی اس کے نبی کا مددگار ہے وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک مومنین بھی نبی کے مددگار ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرًا اور اس کے بعد نیک فرشتے مددگار ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خود قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ میرے نبی کے مددگار میں خود بھی مددگار میرا جِبْرِيل بھی مددگار نیک مومنین بھی مددگار فرشتے بھی مددگار یہ سارے نیک مسلمان مددگار ہیں تو یہاں اللہ کریم نے مومنین کو مسلمین کو فرشتوں کو ان کو بھی مددگار کے لفظ کے ساتھ پکارا تیسری دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر پشمن اشارت فرمائے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ بھئی تم سب جان لو کہ تمہارا ولی مددگار اللہ بھی ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا یہاں مددگار وہی معنی لے رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مددگار کوئی اور نہیں سوائے اللہ کے تو یہاں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ اللہ بھی تمہارا ولی مددگار ہے وَرَسُولُهُ ان کا لفظ بولتے ہیں یہاں کیا معنی مراد لیں گے بھئی اس کا رسول بھی مددگار ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا یہاں تک اللہ نے یہاں بات نہیں ختم گئی فرمایا مومنین بھی مددگار ہیں وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وہ جو نماز قائم کرنے والے وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ اور زکاة بھی دینے والے وَهُمْ رَاكِعُونَ وَاللَّهُ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے جھکنے والے ہیں یہ سارے مددگار ہیں یہ تمہارے مددگار ہیں آگے دلیل نمبر چار سورہ توبہ آیت نمبر اکتر فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْد مومنین اور مومنات بعض بعض کے مددگار ہیں معامن ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں یہاں خود خورانِ مجید ارشاد فرماتا ہے کہ مومن بھی مددگار فرشتے بھی مددگار صالحین مددگار اللہ مددگار تو اگر اگر آپ یہی معنی ہر جگہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے قرآنِ پاک کو ایک معنی کے لئے مخصوص کیا اور اس سے آپ نے تمام عالمِ اسلام کو اسلام سے نکال دیا عقل کے خلاف جیسے میں نے پہلے بات کی اگر ہم ولی کا معنی ہر ہی مقام پر ہر آیت میں مددگار کریں تو پھر کیا کہا جائے گا جو اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لئے بلاتا ہے آپ بھی کام کرتے ہیں دنیا کے اور معاملات دنیا ایک دوسری کی تعاون سے تعاون آن مدد کو کہتے ہیں تو مدد سے ہی حل ہوتے ہیں تو جب آپ دوسرے کی مدد لیں گے دنیا بھی کسی بھی کام میں اور وہاں پر یہ معنی مراد لیں کہ مدد کسی سے لی تو آپ مشرک ہو گئے تو آپ مجھے بتائیں کون بچے گا ہر ایک کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے بامی تعاون کی ضرورت ہے اور زندگی کا کوئی معاملہ بامی تعاون کے بغیر ممکن نہیں تو یہاں پر ہم سوچنے کی بات ہے عقل کی بات ہے اور دماغ کو جگہ پر لا کر آپ سوچیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کریم کبھی ایسے نہیں کر سکتا اگر ہر جگہ ہم یہی معنی مراد لیتے کہ جو جس سے مدد لے گا یہ شرک ہو گیا چاہے آپ نے کسی سے بھی کوئی مدد لی یہ شرک ہو گیا کیونکہ مددگار صرف اللہ ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں تو اگر یہ معنی مراد لیا تو آپ بچے نہیں کوئی بھی نہیں بچا اب پھر سوال بنتا ہے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ آیات جن میں ممانعت ہے کہ آپ مدد نہ لیں اللہ کے سوا کسی کو آپ ولی نہ بنائیں اللہ کے سوا کوئی اور آپ کا مددگار نہیں یا اللہ کریم خود فرماتا ہے میری سوا کوئی اور ولی نہیں تو اس کا پھر کیا معنی مراد لیا جائے اگر سب جگہ مددگار مانا لیں تو جن میں اللہ کے سوا مدد کو منع کیا گیا ہے تو پھر وہاں پر کیسے معاملات کو درست کریں گے تو قرآن نے ہی اس کا جواب دیا اور بڑا واضح طور پر اس کو حل کیا ہے کسی کو بھی ولی ماننا چار طرح سے مانا جا سکتا ہے اگر آپ کسی کو ولی مانتے ہیں مددگار مانتے ہیں معامن مانتے ہیں یا ولی سمجھتے ہیں تو چار قسمیں اس کی ہو سکتی ہیں پورے قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان کا نچوڑ یہ ہے ایک یہ ہے پہلے آپ سن لیں چار مانے لیے جا سکتے ہیں کسی کو مددگار کے چار قسم کا ولی بنا سکتے ہیں تین قسم کا ولی منانا یہ شرک اور کفر ہے ایک قسم باقی بجتی ہے وہ درست ہے وہ ایمان ہے وہ اصل ایمان ہے اب ہم ان چاروں قسموں کو پڑھ لیتے ہیں بات کھل جائے گی اگر کوئی شخص اللہ کو کمزور سمجھ کر نعوذ باللہ منزالک کسی اور کو اپنا حامی اور مددگار بنا لے کہ یعنی رب ہماری مدد نہیں کر سکتا سلام بندہ کر سکتا ہے کیونکہ خدا نعوذ باللہ منزالک کمزوری کی وجہ سے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس نے یہ اب کفر کر دیا شرک کر دیا خدا سے بڑھ کر کسی عام انسان کو اس نے سمجھ دیا چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ایسی صورت میں کسی کو ولی ماننا کہ ہمارا جو ولی ہے یہ خدا سے آگے بڑھ کر ہماری مدد کر سکتا ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے قرآن فرماتا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُنْ اور نہیں ہے اللہ کا کوئی بھی مددگار کوئی ایسا اللہ کو عامی مددگار نہیں ہے مِنَزُول کمزوری کے وجہ سے اللہ کسی معاملے میں کمزور نہیں کہ اس کو کسی اور کی ضرورت پڑے بھئی اللہ تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے اللہ تمہاری ہر قسم کی مدد کر سکتا ہے اور اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے تمہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں یعنی اللہ کا مددگار ہونا اور اللہ کا ہر چیز پر کامل قدرت رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کریم کو کسی کمزوری کی اور کسی کمی کی کا مسئلہ نہیں تو اگر کوئی شخص کسی کو کمزور اللہ کو کمزور سمجھے اور کسی اور انسان یا طاقت کو یا کسی بھی جان کو فرشتے کو کسی کو زیادہ طاقتور سمجھ کے ان سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو یہ شرک ہے اور ولی کا دوسرا مانا کہ خدا کے مقابلے میں کسی اور کو مددگار ماننے پہلے تھا خدا کو کمزور سمجھ کر دوسرے کو مددگار منانا اور اب یہ ہے کہ خدا بھی مدد کر سکتا ہے اور خدا کے برابر نعوذ باللہ من ظالک کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے یہ بھی شرک اور یہ بھی کفر ہے یعنی خدا کے مقابلے میں کسی کو مددگار مانا یعنی اللہ اگر عذاب دینا چاہے تو مقابلے میں جو آپ کا ولی ہے وہ اس کو روک دے تو یہ شرک ہو گیا یعنی خدا کے مقابلے میں آپ کسی کو مددگار نہیں بنا سکتے بڑی واضح سی بات ہے یعنی اللہ کریم اگر کسی کو پکڑنا چاہے عذاب دینا چاہے سزا دینا چاہے تو کسی انسان کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کو اپنے اس فیل سے روک سکے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ حود آیت نمبر بیس اولائک لم یکونو معجزین فی الارض یہ کفار خدا کو عاجز نہیں کر سکتے وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء اور نائی خدا کے مقابلے میں ان کا کوئی ولی اور مددگار ہے اللہ عذاب دینا چاہے پکڑنا چاہے سزا دینا چاہے تو کفار کے لیے کوئی اور ہستی ایسی نہیں جو ان کو بچا سکے اس پر ایک اور دلیل بھی سنیں فرمایا ہے سورہ عذاب آیت نمبر سترہ قُل منز اللہ زی یاسمکم من اللہ کون ہے تمہیں اللہ کے سوا اللہ سے بچانے والا اِن ارادہ بکم سوآ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے او ارادہ بکم رحمہ اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے مربانی کرنا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے اللہ کے کسی فعل کو کوئی اور روک نہیں سکتا یہ اللہ کریم بڑا واضح فرما دی وَلَا يَجِدُونَ الْحَمِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَسِيرًا اور اللہ کریم کی یہ شان ہے کہ اگر فرما دیں کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی دکھ تکلیف دینا چاہے یا اگر کوئی مربانی اللہ کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی نہیں ہے کفار کا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے یہ عقیدہ بیسیکلی کفار سے ہماری طرف آیا اور اس کو اٹھا کر بھتوں کو کفار کے معاملات کو ہمارے سر پر ڈال دیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو ولی اور مددگار بنانا یہ بھی شرک میں نے دو صورتیں بیان کی ہیں اللہ کو کمزور سمجھ کر کسی کو طاقتور سمجھ کر اسے مدد لینا یہ بھی شرک اللہ کے مقابلے میں کسی سے مدد مانگنا یہ بھی شرک اور ولی کا ایک تیسرا معنی ہے کہ کسی کو مددگار سمجھ کر اس کی عبادت کرنا اس کی پوجا کرنا اس کو معبود بنا لینا یہ بھی شرک قرآن مجید فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہی اولیاء ما نابدهم اللہ لیکربونا اللہ زلفا یہ کفا یہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے اوپر لگاتے ہیں ترجمہ سنیے اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا مددگار بنائے وہ یہ کہتے ہیں ہم تو انہیں اس لیے پوجتے ہیں ہم انہیں اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یہ نکتہ یاد رکھیں کہ کسی کو اس طرح ماننا کہ وہ عبادت کا درجہ دے دینا کسی کو اس طرح مددگار بنانا اور مددگار سمجھنا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے اب اس کے بدلے میں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یہ بات سمجھیں اور یہ مسلمانوں پر ظلم ہے یہ قرآن کے اندر تحریف ہے اور یہ مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دینا یہ ایک سال خود کفر کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پوجھنا شروع کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی اس لیے کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے یہ شرک ہے یہ کفر ہے ہم میں سے کوئی بندہ کسی کی عبادت نہیں کرتا عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر ولی بمانا مددگار سمجھ کر اس کی عبادت کرنا یہ شرک کہلائے گا یہ کفر کہلائے گا اور ایسا کرنے والا یہ مشرک ہو جائے گا تو نتیجہ تن ان تینوں صورتوں میں آپ کسی کو ایسی صورت میں ولی نہیں مان سکتے میں دورانے لگوں آپ غور سے سنیے گا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو کمزور سمجھ کر کسی کو طاقتور سمجھے اور اس سے مدد مانگے یہ بھی شرک اللہ کے برابری میں کسی سے مدد مانگے اور اللہ کچھ کرنا چاہے وہ اسے روک دے اور اللہ اس کو اگر کوئی رحمت دینا چاہے اور ملائی کرنا چاہے وہ اسے روک دے ایسا سمجھنا یہ بھی شرک اللہ کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں اور تیسری بات کسی کو اس لیے آپ نے مددگار بنایا کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا اور آپ اس کو پوجنا شروع کر دیں اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں یہ بھی شرک اس کو تھوڑی سی اصلاح کرتا ہو ہمارے ہاں اولیاء سے محبت کی جاتی ہے اولیاء سے نسبت اختیار کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین اور دین اور شریعت کے قریب کرتے ہیں یہ ہمیں راہِ ہدایے دیتے ہیں یہاں تک تو بات درست ہے لیکن کوئی اولیاء کو ماننے والا ان کو معبود سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتا ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے ان کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے اور اللہ کا قرب دینے کا ذریعہ سمجھتا ہے ایمان کی بات دینے والا سمجھتا ہے تو حاضرین یہ جو تینوں قسمیں ہیں یہ ساری شرک کہلاتی ہیں اور آخری ایک معنی جو پورے قرآن کا نچوڑ دے رہا ہوں اولیاء ولی کے معنوں میں وہ چوتھا معنی ہے کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے مددگار سمجھنا آپ کسی کو بھی اللہ کا بندہ سمجھیں معبود نہ سمجھیں اور اللہ کی توفیق سے اس کے حکم سے اس کے اندر وہ صلاحیت خدا نے رکھی ہے کہ وہ آپ کا مددگار بنے ایمان میں دنیا میں کسی بھی معاملے میں تو اس طرح کسی بندے کو اپنا مددگار ماننا یہ درست ہے یہ این ایمان ہے اور اسی کے اوپر آپ کو قائم رہنا چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا اللہ کریم ہمیں ایمان کا یہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیقات عطا فرمائے یہ چوتھا معنی جو میں نے بیان کیا اس کے دلائل میں نے شروع میں دے دیئے تھے کہ اللہ کریم بھی خود بھی مددگار ہے اس کے جبریل الاسلام مددگار ہیں مومنین مددگار ہیں فرشتے مددگار ہیں اور اس طرح یہ دو تین میں نے آپ کو دلائل دیئے کہ قرآن ہمیں یہ واضح ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مددگار مانا اور اللہ کو کمزور سمجھا شرک ہو گیا اللہ کے مقابلے اور برابری میں کسی سے مدد مانگی شرک ہو گیا اور اللہ کے زوا کسی اور کو اللہ کا قرب دینے کا ذریعہ سمجھ کر اس کو پوجھنے لگ پڑے اس کی عبادت کی یہ بھی شرک ہو گیا لیکن اگر آپ کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کی طرف سے اس کو عطا کردہ توفیقات جو اللہ نے دی ہیں ان کی وجہ سے آپ اس کو اپنا ولی مانتے ہیں مددگار مانتے ہیں اسے رہنمائی لیتے ہیں اسے مدد لیتے ہیں ایمان کے راستے سیکھتے ہیں اللہ کے قرب اور شریعت کی باتیں سیکھتے ہیں اور آپ اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں یہ این ایمان ہے اب آپ اس بات کو سمجھ گئے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو قرآن کے اندر تحریف کرنے والے تبدیلی کرنے والے اور عام مومنین کو غیر مسلم سمجھنے والے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوَرْ مُولَا